اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیف آف دی آمی سٹاف کی حوالے سے ایکسٹنشن کی بڑی کلیریٹی آگئی اور خواجہ آصف نے یا باقی لوگوں نے نام بھی لے دیئے شاید کنٹروورسیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا بظاہر یہی نظر آ رہا ہے لیکن شہباز شریف نے کہا دیا جی قانون کے مطابق قانون کی منشہ کے مطابق چیف آف دی آمی سٹاف کی تائناتیوں یہ تاریخی طور پر ہے کہ پاکستانی تاریخ میں جتنے چیف آف دی آمی سٹاف رہے سب سے زیادہ چیف آف دی آمی سٹاف جو تائنات کیے وہ نواز شریف اور اس سے اگلا بھی جنرل کمر جعبید باجوہ صاحب بھی وہ نواز شریف تائنات کیے تھے تو اب بھی لیٹری نواز شریف ہی تائنات کرنے جا رہے ہیں کہنے کو تو وہ شباز شریف تائنات کرنے جائیں گے یہ دور بھی آنا تھا پاکستان کے اوپر کہ ایک کرمنل کنوکٹیڈ وہ انوالو ہو گا اس سارے پروسس میں یہ مقدر کا ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف آف دی آمی سٹاف جو ہے اپنی مدت پوری کریں پریشن ڈال کے کوئی ڈیٹ لے لیں اور اس ڈیٹ کے مطابق باقی چیزوں کا لے کر وہ آگے چلیں اور غیراد ہے کہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے وہ چیف آف دی آمی سٹاف تائنات کرے مجھے ایسا نہیں دکھ رہا یہ چیزیں جو ہے نا کانسٹیٹوشنل اور قانونی طور پر سٹیٹری ریکوارمنٹ کو سامنے لگتا ہے یہ پوسٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی ہاں اگر ایکسٹینشن نہیں ہے تو ایکسٹینشن کا اپنا ایک پرسیجر ہے موجودہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے وہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی اور باقی بھی یہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ جنرل کامر جاویز باجویز صاحب امریکہ میں جب وزڈ میں تھے کہہ چکے ہیں آئی ایس پی آر بڑی وضاحت کے ساتھ کلیر کر چکی ہے تو شاید اس میں کوئی ابحام اب نہیں رہا ہے بہت سے ایشیوز پر بات کرنی ہے لیکن سپریم کورن میں نیپ کے حوالے سے بہت جاندار ہیرنگ ہوئی ہے پلی کا پلی بارگن کرنے والے سے سزائیں اور جرم آہ دونوں ختم ہو جائیں گے اس پہ یہ جسیز آزو لیسن صاحب نے سموارے ریمارکس تھے تو اب بڑی ڈیٹیل میں نئی ترامیم کے ساتھ سزا جرم بھی ختم ہو جائے گا یہ ایک ڈیوییشن ہے آل ٹوگیدر سمجھنے سے کاثر ہوں قانون سازی کے ذریعے سزا سزا یافتہ شخص کا جرم کیسے ختم ہو سکتا ہے جسیز آزو لیسن کے ریمارکس ہے اور اگر جرم ہی ختم ہو گیا تو پھر شخص کسی بھی جگہ دوبارہ مناظمن لے سکتا ہے جسے یہ بڑی پابندی لگی تھی بھرنا آج کرپشن کرے گا پیسے دے گا پھر واپس آ جائے گا ہے تو اس کانٹیکس میں یہ پبلک آفیس اولڈر کے حوالے سے بہت ضرورت ہے خواجہ آر اس لیس پہ جو بتایا عمران خان صاحب کے بکیل نے ترمیم سے قبل پلی بارگن کے بعد سزا ختم ہوتی تھی جرم نہیں ختم ہوتا تھا پلی بارگن کے نتیجے میں ختم ہونے کی سمجھ میں بات آتی ہے جرم کیسے ختم ہو سکتا ہے جسید جاز لیسن کرنون میں جب جرم ہی نہیں تھا تو کوئی شخص مجرم کیسے رہ سکتا ہے یہ جرم اپنے آپ کو آپ کہیں اس کے بدلے میں یعنی جرم کے بدلے میں چھوٹا جرم یعنی جرم نہیں ختم ہوا جرم کے بدلے میں چھوٹا جرم قبول کر لیا کہ میں پیسے دے دیتا ہوں تو اس پہ قدگن رہے گی تو تب رہے بنا تو پھر کل پھر آ جائے گا پیسے لوٹے گا اور یہی کرتا رہے گا اور قتل کے مجرم کا مقتول کے ورسہ سے تصویہ کے صورت میں سزا بھی ختم ہو جاتی ہے جسیس سید منصور علی شاہ کی ریمارک سے اگر قتل کے مجرم کی سزا ختم ہو سکتی تو پھر یہ اس سے مقابلیں بڑا جرم کیسی ہے جسیس سید منصور یہ یون کنونشن اور کرپشن کو دیکھ لیں جب معاشر ایک فساد فل ارض جو ہے نا یاد رکھیے گا اس میں تین سو گیارہ کا پرنسپل اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو فساد فل ارض کا اور گزشتہ اکیس سالوں کے دار ہونے والی پلی بارگن کی تفصیلات جو ہے نا یہ عضالت نے مانگی تھی اور ترمیم کے تحت دباؤ کا الزام لگنے پر پلی بارگن جو ہے نا منسوخ ہو جائے گی یہ اگلی بات ہے بڑی اہم بات ہے منسوخ ہونے پر پلی بارگن کے تحت رقم جو واپس ہے جمع رقم واپس کرنی ہوگی پلی بارگن اعتراف جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں عضالت پیسے واپس کرنے کی منظوری دیتی ہے بلکل صحیح کہا ہے جرسز جازل حسن صاحب نے اور صدر کی رحم اور یہاں پھر وہ دور آیا تھا عضالت کی جانب سے دیئے یہ سزا قانون سازی سے کیسے ختم ہو صدر بھی رحم کی اپیل میں سزا معاف کر سکتے ہیں جرم ختم نہیں ہوتا ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے جرسز جازل حسن صاحب کے ریمانکس ہے کرپشن پچاس کروڑ سے کم ہو تو پلی بارگن کے ساتھ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جازل حسن صاحب کے ریمانکس سے ترمیم سے لگتا ہے ان فورٹی نائن ان چاس کروڑ تک کرپشن ٹھیک ہے اس سے زیادہ غلط ہے اور آئندہ سماعت بھی تک ملتوی کر دی ہے خواجہ حاری صاحب اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کریں گے ان ترمیم میں پچا پانچ سو ملین کا بینچ مارک بنایا گیا تھا جسید جازل حسن اب تک کتنے مقدمہ عدالتوں سے واپس آئے ہیں جیسید کا نائب پروسیکیوٹر سے استصفار دو سو انیس مقدمات واپس آ چکے ہیں شاید اب تک دو سو اسی کی تعداد ہو جائے مقدمہ میں مقدمہ کے آغاز میں عداد و شمارجون مقدمہ کے آغاز میں لیے گئے تھے تمہاں مقدمہ نائب کو واپس آ رہی ہیں جنہیں کمیٹی دیکھے گی یہ نائب پروسیکیوٹر کے ریمارکس تھے ایمینیسٹی سکیم میں ایسا ہی تھا نام اور رقم نہیں بتائی جا سکتی خواجہ حالی صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمینیسٹی سکیم بھی فراڈ ہے ایمینیسٹی سکیم کے ذریعے پیسے کو وائڈ کرنا تو بڑی ایسے سے چلا آ رہا ہے جسید منصور علی شاہ کے ریمارکس تھے ایسا نہیں کہہ رہا کہ مگر کرپشن کی رقم کا ایشو مختلف ہوتا ہے ایمینیسٹی سکیم کے ذریعے رقم ڈیکلیئر کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ پوچھنے کا لکھا گیا ہے جالی اکاؤنٹس میں بھی رکشے والے اور ایسے لوگوں نے اکاؤنٹس سے اربعہ روپے نکلتے ہیں جسید جادو جیسوں کے ریمارکس ہے نئے قانون کے مطابق اعتصاب عدالت اور نیب نے ہاتھ ہی کھڑے کر دی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان ترامیم کو گزشتہ حکومت نے شروع کیا تھا باتوں سے باتیں لکھ لئے ہیں دو ماہ میں ان ترامیم کی ڈرافٹنگ کا کریڈر وزیر قانون کو جاتا ہے کچھ کریڈر سابقہ حکومت کو بھی جاتا ہے جو خود اس عمل میں شامل رہی ہے اور پھر چیلنج کر دیا یہ وکیل مقدوم علی خان جو وفاقی حکومت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے نا عدالت کے سامنے آج سماعت رہی ہے وہ ساتھ ساتھ پتاتے ہوئے نیب نے گزشتہ اکیس سال کے دوران ہونے والی پریبان کی جو تفسیرات ہیں وہ ساری میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور وہاں سمجھ سکتے ہیں کیس کی سماعت جو ہے نا وہ منڈے کو آئندہ جو ہے پیر اس تاریخ کے لیے سماعت ہوگی ہم چلتے ہیں آگے وہ چلتے ہیں لاہور ہائی کورڈ میں بڑا اہم کیس تھا جو جوڈیشل ایکٹیویزم پیرنل کی طرف سے دائر کیا ہوئے پچیس مئی کے واقعات کے حوالے سے پولیس تشدد کے خلاف جہنا کیس کی سماعت ہوئی بیس اکتوبر تک کیس جواب جمع نہیں کروائے گئے تھے آئی جی سی سی پی او اور باقی عدالت کے لئے سے پوچھا گیا کہ بھی آپ نے پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر کو کیوں بنایا بتایا کہ میں نے جوڈیشل کمیشنل بنانے کی درخواست دی تھی کچھ نہیں کیا ہے سیکٹری داخلہ وفاقی سیکٹری داخلہ اور صوبائی سیکٹری داخلہ سے جواب مانگا جائے اور دریگر صاحب نے اپنی حکومت کی مازولی کے خلاف لانگ مارچ کی کال دی تھی پولیس نے حکمرانوں کے امام پر لانگ مارچ کے شرقہ پر تشدد کیا درجن کارکن زخمی ہوئے درجنوں کو حراست میں لیا گیا درجنوں افراد اور لیڈروں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے عدالت مقدمہ میں ملوث افراد کا ریکار طلب کرے عدالت حکومت سے استطفال کر دے گئے کہ کن کے حکامت لانگ مارچ پر تشدد اور مقدمہ درج کیا گئے تو یہاں ٹیر گیس کے شیل میں استعمال ہوئے تھے وہ بھی تفسیدات اور کتنے لوگ زخمی ہوئے وہ ساری جتنے بھی مقدمہ تھا یہ بدنیتی پر مبنی ہے ان کو خارج کیا جائے یہ بھی عدالت کے سامنے رکھی ہے پھر وہ ایک بڑا ہمیں ہے فی مانی لانڈری کا مقدمہ ہے سپیشل سینٹرل جاج جو ہے نا سابق وزیر علیہ حمزہ شریف کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا آٹھ اکتوبر کو بلایا ہے ذاتی حصیت میں یعنی پرسوں کے لیے نا اجاز عوان نے دو صفات وار مشتمل تحریری فیصلہ جئے انہوں نے کہا جی حمزہ جو ہے نا وہ کمر درد کے پاس عدالت میں پیش نہیں ہے ان کی حاضری معافی کر دی ہے اور وکیل نے کہا تھا کہ چار سے چھ ہفتوں کا عرام کا مشورہ دیا تھا اور ایک ہفتہ حاضری کی معافی کی ہے لیکن آئندہ سماعت پر جو ہے نا اور دو سب پینسٹر کے ایک کی ترخواست دی ہے کہ یعنی یہ ختم ہی کر دیا جائے حاضری سے نیاب ختم کر رہی ہے ایف آئی اے کے ذریعے جو لگے ہوئے ہیں تو یہاں تو کرپشن تو آپ کو بتایا یہاں لیگلائز ہو چکی ہے پرائیویٹ لوگوں کے حوالے سے میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ لوگوں کے حوالے سے نیاب جو بھی کام کرے گی نیاب کو ہزار دفعہ سوچنا ہے اور ان کو بچانا ہے ہمیں وہ ملکی معاشیت میں بہت اضافہ بہت بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں چیزیں اور آنے سے پروگرام ختم کرنے سے پہلے اس موقع گیس کا بہران بڑا شدید اختیار کرنے والا ہے اور پاور پلانٹ بھی چلنے آپ کے لن جمعہ نہیں ہے لیکن ایک بڑا ظلم ہے جو غریب کا فیول ہے وہ ال پی جی ہے اور اس حکومت ابھی تک کچھ نہیں کیا اس حوالے سے پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں جو لوکل پروڈکشن کرتے ہیں یعنی جی جی ویال کا پلانٹ جو لوکل پروڈکشن کر رہا ہے اور بیس سے پچیس یہاں دور دراز فارو لنگ ایریا میں اب سلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں آگے سردیوں میں جب گیس نہیں ملے گی تو کیا کریں گے آپ وہاں سوئی گیس تو ہے نہیں پائپ نہیں ہے وہاں پر اور وہاں تو ال پی جاتی ہے اگر ال پی جی وہاں تک نہیں پہنچ چکے گی تو کیا کریں گے آپ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں نا کہ حالات اور واقعت کیا ہے اور کس طرح جا رہے ہیں یہ اس حکومت کو سوچنا ہے بڑا سیریسلی سوچنا ہے تاکہ ال پی جی جو پور میں انفیول ہے ان کے گھروں تک پہنچ آئے اور جام شور میں جو پلانٹ ہے جی جی ویال کا اس کو چلنا چاہیے ایسا جی سی انہیں آپ کے اندر کچھ افسران بدنیتی سے سارا کام لے کر چل رہے ہیں یہ بڑی اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات